جنوبی پنجاب بھر میں ڈسٹرک بار ایسوسییشنز انتخابات دوہزار انیس کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا وکلا اپنا ہر کے رہے دہیں استعمال کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کر دیا گیا سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں ووٹرز جو ہیں وہ اپنی امیدواروں کو بھرپور سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی اپنے امیدواروں کو ووٹ بھی کار سے کیا جا رہا ہے سلانہ انتخابات کے حوالے سے ایک خبر ہے یہ کہ دوہزار انیس کے سلانہ انتخابات جو ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے انتخابات ہر سال ہوتے ہیں آج وہ جو انتخابات ہو رہے جا رہے ہیں اور ان انتخابات کے حوالے سے اب پولنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اور تقریباً اس حوالے سے بتائیں کہ مختلف ازلا میں کہیں آج بجے تو کہیں نو بجے پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اسی پر آپ کو جو ہمارے نمائندگان ہیں مختلف ازلا سے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ملتان میں بھی ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا یہاں پر ادنان یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بلکل ڈسٹرک بار ایسوسییشن ملتان کے آج الیکشن جاری ہیں اور پولنگ کا عمل جاری ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تقریباً ایک ہزار سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں اور ٹریفک وارڈن ہیں جو باہر روڈ کے اوپر ڈیوٹی پر معمور ہیں اور ڈسٹرک بار کے بلکل اندر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں جتنے بھی ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی سخت چیکنگ کے بعد ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو عام سائلین جو کیسز کی سماعت کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے متبادل دوسرا جو گیٹ اوپن کیا گیا ہے اور سیکیورٹی میں ہم دیکھیں تو جو سامنے ڈسٹرک بار کے جو پارکنگ ہے وہ بھی ختم کرا دی گئی ہے اس کے متبادل جو ہے سیول لائن کالج ہے وہاں پر پارکنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں جو وکلا ہیں جتنے بھی جو آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں وہاں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پارکنگ ختم کی گئی ہے اس کے علاوہ جو کچھری کو آنے والے جو راستے ہیں وہ بھی بند کر دی گئے ہیں جو شہری ہیں جو مسافر ہیں جو انہوں نے اگر یہ روڈ استعمال کرنا ہے ان کو متبادل راستہ بتایا گیا ہے کہ وہ متبادل جو ہے راستہ استعمال کر کے سفر کر سکتے ہیں تو پولنگ کا عمل جاری ہے جس کے بارے الیکشن کے لیے اور چار بے تک یہ پولنگ کا عمل جاری رہے گا اور بڑے خوشگوار انداز میں جو ہے سکت سیکیورٹی کی جو صورتحال یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے اگر میرا کیمرہ میں فراز حمید آپ کو دکھائے تو جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جو ہیں وہ ڈیوٹی پر معمور ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہیں اور شام تک تقریباً یہی صورتحال ہوگی اور ہر طرح سے کوشش کی جائے گی ادواروں کے وہی پرجوش نظر آ رہے ہیں چونکہ پر امن محول میں یہ الیکشن جاری ہے پر امن محول میں یہ انتخاب ہو رہا ہے آپ سے مزید بھی معلومات لیں گے ارنان ابھی آپ کا شکریہ ادھر مظفرگرد میں بھی دسٹرک بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات ہو رہے ہیں ووٹرز اپنا حق کے رہدہ ہی استعمال کر رہے ہیں آمیر ڈوگر سے بات کریں گے آمیر مظفرگرد میں انتخابات ہو رہے ہیں اور یہاں پر کتنی نشیستوں پر امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور بکلا کی تعداد کیا جو اپنے ووٹ کے استعمال کریں گے بلکل پورے پنجاب کی طرح مظفرگرد میں بھی دسٹرک بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات جو آج ہونے جا رہے ہیں بارہ جنوری آج مظفرگرد میں جو ہے مقلب سیٹوں پر جو ہے بائیس امیدوار تیس امیدوار جو ہے مدد مقابل ہیں گورننگ وارڈی کے دس ممبران جو ہے وہ آلریڈی بلا مقابلہ جو ہے منتخب ہو چکی ہیں عزت میرے ساتھ کچھ بکلا ووٹرز موجود ہیں ان سے بات کریں گے اچھا بہجن یہ بتائے گا کہ آپ جو ہے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے ہم مہارجاز صاحب کو اور ان کے پینل کو ان کی پوری کمپلیٹ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی ہوف فول ہے کہ اللہ پاک ہمیں عزت عطا کرے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تو عزو منتشاہ تو انشاءاللہ بہت ہوف فول ہی ہم لوگ بلکل صدارت کی امید وارے مہارجاز ان کے سپورٹران ہیں نوجوان وکلے ہیں سپریم لائرز فورم کے ایک وکیل وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا علی بھائی آپ بتائے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کرنے جارے ہیں کس کو ووٹ دیں گے آج کس کی جیت آپ کی نظر میں جو متوقع ہے ہماری نظر میں جوانے اس بار مہارجاز صاحب کی جیت بلکل واضح ہے اور انشاءاللہ مہارجاز صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرک بار ہوں گے آج شام کو ہم ان کا جشن منائیں گے جنرل سیکٹری پہ انشاءاللہ زبیر احمد خان صورانی صاحب ہوں گے نائب صدر کے لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں جناب والا شیخ محمد عیاض صاحب کو اور اس کے علاوہ فنانس سیکٹری کے لیے چوزی جوید اکبال کو سپریم لائر فورم سپورٹ کر دیا اور لائبریری سیکٹری کے لیے شمسہ کمل ایڈوکیٹ اور انشاءاللہ پورا جو پینل ہے اس سال یہ کامیاب ہوگا اور باہر کے اندر باہر اور بینچ کے تعلقات ہیں آج بلکل وکلا جو جشن منانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں وکلا کی جانب سے یہی کہا گیا کہ مہار اجاز کے جو سپورٹ رہا ہے ان کو لائبریری کی جو سیٹ پر ہے اور اس پر شمسہ کمل کو سپورٹ کریں گے ایک ہزار چوبیس بکلا جو اپنا حق کے رائے داری جو استعمال کر سکیں گے پولنگ جو شام چار بے تک جاری رہے گی جس کے بعد نتائج آنا جو شروع ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جیت جو وہ کس کا مقدر بنتی ہے جی آمیر ڈوگر آپ کا شکریہ مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے میاں والی کا روک کریں گے جہاں پر ڈسٹرک بار ایسیسیشن میاں والی کے الیکشن میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر ہمارے نمائنگ دی اکتر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہے اکتر یہاں پر شیخ گروپ اور جسٹس گروپ کی امیدوار آمنے سامنے ہیں بڑا تگڑے مقابلہ کی توقع کی جاری ہے یہ بالکل ڈسٹرک بار ایسیسیشن میاں والی کا الیکشن جاری ہے اور پولنگ کا سلسلہ جو ہے صبح نو بجے شروع ہوا ہے اور اس وقت تک تقریباً پچاس کے قریب جو ووکلا ہے جو ووٹر ہے ووٹ اپنا پول کر چکے ہیں یہاں پر دو گروپ ہیں جو مد مقابل ہیں شیخ گروپ اور اس کے علاوہ دوسرا جسٹس گروپ ہے جن کا کانٹے دار مقابلہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکے گا کہ یہاں پر یہ کافی سارے ووکلا کا رش لگا ہوا ہے اور صدر کی جو نشیست ہے اس پہ دو امیدوار آمنے سامنے ہیں شیخ گروپ کے ریاض محمد خان ہیں اور جسٹس گروپ کے محمد اشرف خان صدر کی نشیست پر الیکشن لڑ رہے ہیں جنرل سیکٹری کی نشیست پر جو امیدوار آمنے سامنے ہیں رشید احمد خان ہے اور جسٹس گروپ کے احمد زیب خان ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل سیکٹری کی نشیست کے لیے ایک ازاد امیدوار بھی میدان میں ہیں اور اس کا نام ہے علمدار حسین ملک جو آزاد ہے سیسے جنرل سیکرٹری کا الیکشن یہاں پہ لڑ رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ شام چار بجے تک پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کا جو وقفہ ہے نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک جو صورتحال ہے جہاں دیکھنے کو نظر آئی ہے وہ جو ہے کہ جیسٹس گروپ اور شیخ گروپ کے دونوں صدارت کے جو امیدوار ہیں مضبوط ترین امیدوار ہیں یہ سمجھ نہیں آرہے کہ کون سو امیدوار ون کرنے جا رہا ہے اسی طرح جنرل سیکرٹری شیخ پہ بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جیسٹس گروپ اور شیخ گروپ کے دونوں جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں دونوں مضبوط امیدوار ہیں اور یہ شام چار بجے جا کے ہی پتہ چلے گا کہ ان دونوں امیدواروں میں سے کون سا امیدوار بن کرتا ہے اور کون سا امیدوار مضبوط امیدوار تھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ووٹر کی تعداد یہاں پہ تین سو سنتیس ہے اور چار بجے پولنگ سٹیشن اس کی ختم ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو ووکلہ میاں والی سے بہہ رہے ہیں وہ بھی آ کے ووٹ اپنا ضرور پول کریں گے شکریہ آپ کا اکثر آپ نے اپ ڈیٹ کیا مزید بھی آپ سے معلومات لیں گے بورے والا سے ہمارے ساتھ کاشف چودری موجود ہے کاشف کہ یہاں پر کیا سر ہوئے تھے حالے جی بلکل بار اسوسییشن بورے والا کے سالانہ انتخابات کے سلسلہ میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے سات سو اٹیس ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے صدارتی امیدوار کے حوالے سے باقی ہے صدارتی امیدوار دو امیدوار ہیں وہ ان کے درمیان ونڈوان مقابلہ جو ہے وہ ہوگا سردار شہزاد احمد ڈوگر اور ملک فرقان یوسف ڈوگر کے درمیان جو ہے ونڈوان مقابلہ ہوگا جنرل سیکرٹری بار کے لیے خورم ریاض اور کاشم مقبول کے درمیان جو ہے ونڈوان مقابلہ ہوگا دونوں گروپوں کو جو ہے سینئر وقلہ کی حمید جو ہے وہ حاصل ہے اس لئے اب توقع کی جاری ہے کہ دونوں جو گروپوں کے درمیان جو ہے مقابلہ کھانٹے دار ہوگا اس کے علاوہ سکوٹی کے حوالے سے بات کے سکوٹی کے فول پروف انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں بار کے چاروں گیٹس کو بند کر کے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے پولنگ کامل جو ہے وہ چار بھئے تک جو ہے بغیر کسی وقفہ کے جاری رہے گا جی شکریہ آپ کا راجنپور کا روک کریں گے جہاں پر بھی آج انتخاب ہو رہا ہے وقلہ اپنے نمائندوں کو ووٹ کاس کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے خورم شہزاد بھٹا سے خورم بتائیے یہاں پر کل کتنے ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں اور کانٹے کے مقابلے کی توقع یہاں پر بلکل ڈسٹرک بار ایسیشن راجنپور میں بھی آج وقلہ حضرات اپنے نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے خواجہ فرید بارحال میں پولنگ بھوت بنائے گئے ہیں راجنپور کے اندر وقلہ حضرات جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد 435 ہے اور آج نشستوں پر آج 18 امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں صدارت کی سیٹ کے لیے سید سخاوت حسین بخاری اور کور جمال اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے جبکہ جنرل سیکٹری کی نشست پر سید احمد بٹوانی اور عباد اللہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اب تک کی جو صورتحال ہے اوورال کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے گہمہ گہمی بھی بڑی زور و شور سے دکھائی دے رہی ہے جو اپنے سپورٹران اور جو حامی وقلہ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اس کے علاوہ زلہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں بارحال کی طرف آنے والے جو راستے ہیں ان کی کڑی نگرانے بھی کی جا رہی ہے اور وارکترو گیٹس کے ذریعے بھی لوگوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے دوسری جانب ریس کی ڈبل ون ڈبل ٹو اور محکمہ سیحت کی ایمبولینسیں بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر تیار رہا جائے جی کاشف شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں ان تخابات کے والے سے ادھر ملتان ڈسٹرک بار میں پولی کا عمل جا رہی ہے وقلہ کی بڑی تعداد اپنے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے ڈسٹرک بار میں موجود ہے مقصود چوہان سے بات کریں گے مقصود بتائیے یہاں پر کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ اور جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق کے ردہ ہی استعمال کر رہے ہیں بلکل الیکشن دوہزار انیس ملتان ڈسٹرک بار کی جو اس وقت گیمہ گیمی عروج پر ہے اس وقت میرے کیمرامین بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ ایک کثیر تعداد جو ہے وقلہ کی نظر آ رہی ہے جو یہاں پہ آ رہے ہیں اور اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں چار چار ہزار ایک سو ساٹھ وقلہ جو ہے آج اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے جبکہ پندرہ سیٹوں پر تینتیس تینتیس امیدوار جو ہیں وہ اپنے الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پہ ایک میرے کیمرامین سکتا دکھائیں تو یہاں پہ بقاعدہ طور پر کیمپنگ بھی کی گئی ہے اور یہاں پہ محمد نازم خان ہے جو صدارت کی امیدوار ہیں اور صدارت کیلئے لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ کافی گھمبیر جو ہے صورتحال ہے یہاں پہ بوسم بھی بہت سوہن ہے اور بارش جو ہے وہ بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور وقلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے وہ اپنے ووٹ کاؤس کرنے کے لئے یہاں پہ گائے بگائے آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ووٹ کاؤس کر رہے ہیں میں ساتھ سابق صدر ہائی کورٹ بار بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنے پور امید ہیں اپنے ووٹر کو لے گا ہمارا ایک یہاں الائنس ہے جس کا نام گرینڈ الائنس ہے تو اس گرینڈ الائنس کا کینڈیٹ ہے محمد ناظم خان برہ صدارت تو ہم ان سے بھی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہوفول ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا گروپ ہے ہمارے دوستوں کا حال کا عباب ہے اس نے ہمیشہ بار کے بکار کے لئے اور وقلہ کے مفاد کے لئے کام کیا ہے تو ہم اس بیے جو ہمارا پچھلی ماضی ہے ہمارے گروپ کا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے کینڈیٹ کامیاب ہوگے تو انشاءاللہ وقلہ ایک بہت باشور طبقہ ہے تو وہ اپنا ووٹ ہمیشہ اپنے شعور کے مطابق اپنی سویج کے مطابق استعمال کرتے ہیں جی بالکل سابق صدر محمود اشرف خان کا کہنا ہے کہ وہ ناظم خان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ووٹ بھی انہی کو کاسٹ کریں گے اس کے علاوہ میرے کیمینا میں آپ کو دکھائیں تو یہاں پر خواتین وقلہ بھی موجود ہیں جو یہاں پر اس بنا ووٹ کے رائے دہی وہ استعمال کرنے آئے ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں یہ کین کو سپورٹ کر رہی ہیں میں اپنا بتاریے گا کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کس کو ووٹ باست کر رہی ہیں تک جاری رہے گا اب تک جو ہے پان سو چالیس جو ہے بھوکلہ نے حق کے راہی دھی استعمال کر چکے ہیں اور یہ شام چاہبے تک جاری رہے گا اس کے بعد نتائج کا سنسرہ شروع ہو جائے گا مقصود رہیے بتائیے الیکسن کمیشن کی جانب سے تیاریاں کیسی ہیں اور شام پانچ بجے تک یا جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا تھے کہ پانچ بجے تک ٹائم ہے وقلا کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پر اس سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کچھ ایک تو تاخیر سے پولنگ شروع ہوئی تھی تاخیر کی حوالے سے بات کریں تو تاخیر تو نہیں ہوئی پولنگ کی عمل میں نو بجے پولنگ کا عمل سٹارٹ کر دیا گیا تھا لیکن جو بھخلا ہے وہ اسے بہت پور جوش دکھائی دے رہے ہیں اپنے امیدواروں کو لے کر اور وہ جو ہے ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت پور جوش ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر حتمی ہار پر جو ہے اپنے امیدواروں کو جتوائیں گے اور الیکشن جیت کر جو بار کے مسائل ہیں وہ ان کی اولین ترجیح ہوگی کہ ان کو حل کیا جائے گا الیکشن کی بیٹھی یا الیکشن بورڈ کی جانب سے برپور تیاریاں کیے گی جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا مقصود مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے مقصود بتا رہے ہیں کہ جو بکلہ ہیں وہ اپنے امیدواروں کو جن کو انہوں نے پہلے بھی سپورٹ کیا جب وہ کیمپین کا وقت تھا وہ اپنے امیدواروں کو ووٹ کاس کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ شام پانچ بجے تک جانی رہے گا پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے غیر قانونی پیٹرل پم لگانے کے انکشاف سامنے آ گیا ایسی یزمان نے ریپورٹ ڈی سی بہاولپور سوزب سعید کے بھیجوا دی اور متعلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استعداہ بھی کر دی گئے جس اہم معاملے کے بارے سے آپ کو بتایا ہے کہ بہاولپور یزمان سے تعلق رکھنے والے تین پولیس اہلکاروں کا سرکاری زمین پر قبضہ بہاولپور پولیس اہلکاروں نے سرکاری زمین پر غیر قانونی پیٹرل پم بھی لگا لیا سرکاری زمین پر قبضہ کی ریپورٹ ایسی یزمان نے ڈی سی بہاولپور کو بھیجی اور ریپورٹ میں افزاد پیروک پولیس اے ایس آئی کا نام بھی شامل ہے ریپورٹ میں عطیق رحمان پولیس اہلکار کا نام بھی شامل پولیس اہلکاروں نے چھے کنیال سرکاری رکبے پر قبضہ کیا ریپورٹ کے مطابق مزید آپ کو یہ بتائے کہ ان اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استعداد بھی کی گئی بہاورپور ریپورٹ کی کاپی روحی نیوز نے حاصل کر لی یہ اہم معاملہ اس حوالے سے اب ریپورٹ بھیجوا دی گئی ہے مطلقہ جو حکام ہیں ان کو اس ساتھی صورت اہلکار نوٹس لینا چاہیے اور جو بھی اس کا قانونی حل ہے قانونی کاروائی کرتے ہوئے اگر یہ اہلکار ملوث ہیں تو ان کے خلاف سرک کانونی کاروائی کرنے چاہیے پولیس اہلکاروں کا سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا یہ معاملہ ہے اور مطلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استعداد کر دی گئے بہاورپور میں پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے گئر قانونی پیٹرل پم لگانے کا انکشاف سامنے آ گیا ایسی جزمان نے ریپورٹ ڈی سی بہاورپور شوزب سائید کو بھی جوا دی ملتحان کا روح کریں گے ایک خبر یہ ہے کہ منسپل کمیٹی جلالپور پیر والا کے سی او پر حملے کا معاملہ سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نے انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ڈی جی جعوید بھٹی ڈی جی آئی اینڈ ایم محمود مسود انکوائری آفیسر مقرر کر دی گئے اس معاملے کے بارے سے آپ کو بتا آئے کہ سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نے انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی وائس چیئرمنٹ نے ساتھیوں کے حمرہ مجھ پر حملہ کیا سی او کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا اب انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ڈی جی جعوید بھٹی ڈی جی آئی اینڈ ایم محمود مسود انکوائری آفیسر مقرر کر دیے گئے انکوائری آفیسر پیر کے روز اسیسن کمیٹی کے دفتر میں فریقین کو سنیں گے انکوائری رپورٹ سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو بجوائی جائے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بیورچی ملتان رضا ملک موجود ہے رضا ملک یہ کیا معاملہ اب انکوائری کمیٹی بن چکی ہے مزید تفتیش بھی ہوگی مزید اکی بلکل اس حوالے سے جو چیف افسر ہیں تحصیل جلال پر پیر والا کیمیونسپل کمیٹی کے اس حوالے سے انہوں نے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو باقیادہ شکایت کی تھی کہ ان پر اکارتالا حملہ کیا گیا ہے اور جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے عبدالغفور نوازنے اپنی ساتھیوں کی حملہ ان پر حملہ کیا ہے اس حوالے سے جو عبدالغفور نوازنے ہیں ان کا موقع تھا کہ شہر میں جو نکاسی آب کی صورتحال انتہائی اپتر تھی اور جو افسران ہے اس پر توجہ نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے یہ واقعہ پہ کھایا اس تمام تر صورتحال کا نوٹس دیتے ہوئے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ نے ایک عالی ستی انکوائری کمیٹی تشکیل دیا جس میں دونوں ڈائریکٹر جنرلز کو میکمہ لوکل گورنمنٹ ایک نوینٹڈیویلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے جعوید محمود بھٹی اور محمود مسود یہ انکوائری افسران مکرم کی گئے ہیں اور اس حوالے سے پیر کے روز اسسسٹنٹ کمیشنر جلاللز پیر والا کے دفتر میں دونوں فریکین کو سننے گیا اور اس حوالے سے جو حقیقی رپورٹ ہے وہ تیار کر کے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو بیٹھوئی دائے گی ٹھیک ہے شکریہ آپ کے رضا ملک اس معاملے کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا ادھر مزفرگرڈ میں ڈی ایس پی ٹریفک ان ایکشن ہے کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائے کا حکم دے دیا کم عمر ڈرائیورز کو گاڑی نا چلانے کی ہدایت کی ڈی ایس پی ٹریفک نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف بھرپور قانونی کاروائے کی جائے گی اور جن کے پاس لائسنسز نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ کم عمر ڈرائیورز کو گاڑی نا چلانے کی ہدایت دی گئیں ڈی ایس پی ٹریفک نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آور لوڈنگ اور گیر قانونی ریکشنہ سٹینسز کے خلاف بھی کاروائی ہوگی دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جائے جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے لیے پی این ڈی بور تشکیل بیروکٹسی کا میگا پروجیکٹ کی منظوری کا اختیار دینے سے صاف انکار جبکہ وہ آمنے فصوصی وزیراعہ پنجاب جعوید انساری کہتے ہیں فیصلہ حکمی نہیں اسی پر مزید بات کریں گے جنیت انور سے جی جنیت جنوبی پنجاب کے لیے پی این ڈی بور تشکیل دے دیا گیا مگر پی این ڈی بور کو جو میگا پروجیکٹ کا اختیار نہیں دیا گیا صرف بیس سے جو پچیس اور پچاس کروڑ تک کے جو پروجیکٹ ہیں وہ پی این ڈی بور جو ہے اس کو منظور کر سکے گا جبکہ جو میگا پروجیکٹ ہیں وہ صرف لاہور سے ہی منظور ہوں گے بیوروکریسی نے جنوبی پنجاب سیکریٹ کو اور پی این ڈی بور کو اختیارات دینے سے جو اس تقریبے میں صاف انکار کر دی مشیر وزیراعلا پنجاب جوید اختر انساری موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بتائیے گا یہ جو پی این ڈی بورڈ کو جو اختیارات میگا پروجیکٹ کے لیے نہیں دیے جارہے ہیں لاہور سے ہی وہ فنڈ بھی ریلیز ہوں گے لاہور اس کا فیصلہ کرے گا کیا سمجھتے ہیں ابھی جنوبی پنجاب سب سیکرٹری ایٹ کی کیا امیت رہ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انہوں نے ابھی فیصلہ کیا ہے یہ عتمی نہیں ہوگیا یہ کوئی عتمی نہیں ہوگیا انشاءاللہ جب ہم اپنے ملتان آلے ایم این اے ایم پی اے سب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سیکرٹری ایٹ کا جو وجود ہوگا انشاءاللہ ملتان میں ہوگا ہمیں جو بھی جنوبی پنجاب کے لیے فنڈ چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے ان کے فیصلے انشاءاللہ پنباند نہیں ہوں گے اپنے جنوبی پنجاب کے لیے انشاءاللہ جو فنڈ دیں گے پنباند نہیں ہوں گے انشاءاللہ زیادہ سو زیادہ ہم لگائیں گے حتمی فیصلے کے بعد جو ہے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ ملتان کے اندر ہوں گے اور سب سیکرٹری ایٹ کے پاس ہوں گے پی این ڈی ووڈ کو جو ہے وہ مکمل باختیار کیا جائے گا میگا پروجیکٹ بھی یہاں سے ہوں گے پھر بلکل ہوں گے ہم یہ جو دیکھو نا بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں نا ابھی یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم فنڈ عربوں میں لگائیں گے کروڑوں میں نہیں لگیں گے انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے لیے ملتان کے لیے اپنے لاکے کے لیے شہروں کے لیے انشاءاللہ ضرور ہم جو فنڈ آس کی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے جو حاجی جوید اختر انساری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے جب حتمی فیصلہ ہوگا جب جنوبی پنجاب سب سیکٹری ایٹ بنے گا تو تمام اختیارات جو ہوں گے وہ سب سیکٹری ایٹ کے پاس ہوں گا پی اینڈی بورٹ جو ہے اس کو بھی دیرہ غازی خان کے بے سہارا لوگوں اور مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ایک ہفتے میں پناہ گاب فنکشنل کرنے کے لیے افسران کو جمعہ داریاں سوم دی گئیں ڈی سی ڈی جی خان اقبال مظر مہار نے ایڈی سی جی کی سربراہی میں نو رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈیپٹی کمیشنر میاں محمد اقبال مظر مہار کے جرے صدارت یہ اجلاس ہوا وزیر علیہ کے ہدایت پر پناہ گاہ تعمیر کی جائے گی ڈی سی نے یہ بتایا اور اس حوالے سے متعلقہ محکموں کو ذمہ داریاں بھی سوم دی گئیں ایڈی سی جی کی سربراہی میں نو رکنی مینجمنٹ کمیٹی قائم کر دی گئے ساتھ ہدایت مسافروں بے سہارہ افراد کو مفت سولیات پراہم کی جائیں گی پناہ گاہ کے لیے مناسب جگہ کی نشاندہی کی ہدایات جاری کر دی گئیں پناہ گاہ کو ایک ہفتے کے اندر فنکشنل کر دیا جائے گا پناہ گاہ میں سیکیورٹی الاج سمید دیگر سولیات بھی پراہم کی جائیں گی ڈی سی نے یہ بتایا کہ یہ ساری سولیات جو ہیں وہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے بے سہارہ لوگوں اور مسافروں کو فراہم کر دی جائیں دیرہ غازی خان سے یہ خبر ہے جہاں پر بے سہارہ لوگوں اور مسافروں کے لیے اب انتظامیہ کی جانب سے یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی ایک ہفتے میں پناہ گاہ کو فنکشنل کرنے کے لیے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو ذمہ داریاں سوم دی گئیں اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان اقبال مزر مہار نے اے ڈی سی جی کی سربراہی میں نو رکھنی کمیٹی تشکیل دی یہ کمیٹی اب تمام ذمہ داریاں جو بھرپور طریقے سے نبھائے گی اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس شائلٹر ہوم کو عوام کے لیے کھولا جائے عوام کو یہ سہولت فراہم کی جائے اس شائلٹر ہوم کے اگر بات کی جائے تو اس میں تمام وہ بنیادی سہولیات عوام کو فراہم کی جائیں گی جس میں سہت کی سہولیات اس کے ساتھ ساپانی کی سہولیات کھانے کی سہولیات ہیں اور علاج موالجے کی سہولیات جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری سہولیات ہیں انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جتنا جلد ہو سکے وہ لوگ جن کے پاس کوئی سہارہ نہیں یعنی ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے یا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ وہ اتنے سخت سردی کے موسم میں اپنا گزر بسر کر سکیں اس کے ساتھ جو مسافر ہیں جنہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانا ہے یعنی مسافروں کے لیے یہ بہت ہی اچھی سہولت ہے یہ تو ڈیرہ آغازی خان سے آپ کو بتاری سے پہلے بھی پنجاب کے مختلف اجلاع میں جو یہ سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں اور مختلف سبوں میں بھی پاکسن تریکی انصاف کی حکومت کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے بہاورپور سے خبر یہ کہ چولستان کے متعدد سکول سہولیات سے محروم سہولیات کی ادم دستیابی سے ہزاروں بچوں کا مستقبل دو پر لگ گیا امارت چار دیواری پانی نبجلی اور ناہی کلاس روم ان کے لیے میسر ہیں چولستان کے متعدد سکول سہولیات سے محروم نکلے سہولیات کی ادم دستیابی سے ہزاروں بچوں کا مستقبل دو پر لگ گیا بچے شدید سردی میں کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور ہیں ان بچوں کے لیے آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو سہولیات فراہم کی جائیں نہ یہاں پر عمارت ہے نہ چار دیواری ہے پانی بھی نہیں بجلی بھی نہیں اور یہاں تک آپ کو بتایا کہ کلاس رومز بھی نہیں چولستان کے ان سکولوں میں بچوں کے لیے پینے کا ساہ پانی تک مجیسے نہیں بچوں کو یہ سہولیات ملنی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ونگ سکریمز پر کہ یہاں پر جو بچے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں قوم کے مستقبل کے یہ ممار ہیں اور متعلقہ انتظامی کی جانب سے معصی میں دعوے کیے گئے ابھی بھی دعوے کیے جا رہے ہیں جو حکومت کی جانب سے سبائی حکومت کی جانب سے کہ تعلیم پر وہ تعلیم کے حوالے سے عوام کو سہولیات پر آہم کی جائیں گی تعلیم کے لیے خرچ کیا جائے گا اور جو تعلیم کا ایک دعویٰ تھا ایک نعرہ تھا پاکشنڈ اریکن انصاف کا یہاں پر وہ ہوا ہوتے دکھائی دی رہا ہے ملتحان سے خبر یہ ہے کہ پی ایچ اے کا سیویل ڈیفنس سے گارڈ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا نئے سکیورٹی گارڈ کے لیے مختلف سکیورٹی کمپنیز سے کوٹیشنز مانگ لی گئیں کمپنی کی بولی تیز جنوری کو پی ایچ ای آفیس میں ہوگی اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اب جو مختلف کمپنیز ہیں ان سے کوٹیشنز مانگ لی گئیں نئے سکیورٹی گارڈ کو بھرتی کرنے کا معاملہ ہے کمپنیز کی بولی تیز جنوری کو پی ایچ اے آفیس میں ہوگی پی ایچ اے کا سیویل ڈیفنس سے لیے گارڈ سفاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا نئے سکیورٹی گارڈ کے لیے مختلف سکیورٹی کمپنیز سے کوٹیشنز مانگ لی گئیں میک میں داخلہ سے منظور شدہ کمپنی ہی بولی کا حصہ بن سکتی ہے پی ایچ اے نیسے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئیں کمپنیز کی بولی تیز جنوری دو ہزار انیس کو پی ایچ اے آفیس میں ہوگی ملتان میں پارک انہارٹی کلچر آتھارٹی کا سیویل ڈیفنس سے لیے گارڈ سفاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا نئے سکیورٹی گارڈ کے لیے مختلف سکیورٹی کمپنیز سے کوٹیشنز مانگ لی گئی کمپنیز کی بولی تیز جنوری کو پی ایچ اے آفیس میں ہوگی اور اس حوالے سے جو ہدایات جاری کی گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا آگے بڑھیں گے خبر یہ کہ مشیر سہت پنجاب محمد حنیف پتافی کی سخی سرور ملی گوست گروپ کی بلدیاتی نمائندگار سے ملاقات سیورس پتال سخی سرور کے مسائل سہولیات کی عدم فراہمی اور دیگر علاقے کے مسائل سے اگاہ کیا گیا مشیر سہت پنجاب محمد حنیف پتافی نے مسائل حل کرنے کی یقین دیہانی بھی کروائی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ عوام کو تمام ممکن سہولیات پراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ساتھ ان کی جانب سے یقین دیہانی بھی کروائی گئی کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ جل تسلیم کر دیا جائیں گے عرض وطن کے شہدہ کی بات کریں گے میگا والی سے خبر شامل کریں گے محمد صحیح تارک نے بارہ جنوری دوہزار پندرہ میں کوہات میں جامع شہادت نوش کیا شہید کے پسماندگان میں بیوہ دو بیٹی اور ایک بیٹی شامل اسی پر اکتر مجال سے مزید بات کریں گے جی اکتر جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں شہید محمد صحیح تارک کی طربت پہ یہ لہراتا ہوا جھنڈا جو ہے شہید کی عظمت کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پہ شہید کے جو اہل خانہ ہے اس علاقہ کو ایک مدت سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اس وقت نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ آباد ہیں لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ شہید کی قبر ہے اور یہاں پہ شہید کو دفنایا گیا ہے شہید کوہات کے علاقہ میں بارہ جنوری کو شہید ہوئے تھے اور شہید کی جو عظمت ہے شہید کی جو رتبہ ہے وہ سب شہادتوں سے عظیم ہے سب امواس سے عظیم ہے ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اس شہید نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور وقت جب بھی آیا پاکستان پر تو ہمیشہ پاکستان آرمی کے جوان جو ہیں انہوں نے اپنی جانے تو نچھاور کر دی لیکن اپنے ملک و قوم پر حرف نہیں آنے گیا حضرت سلطان علت و تماشی جو ہے شمس الدین علت و تماشی جو ہے وہ تو اس نے مقرر فرمایا مقرر کی حضرت غوث العالمین کو ایک انسیڈنٹ کے نقیجے میں ان سے گزارش کی اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے حضرت خادر بخت ارکاکی کے حضرت بہاو دن جکریہ ملتانی رحمت اللہ کے جلال الدین قبریزی رحمت اللہ کے تو یہ تب قبول کیا تھا غوث العالمین انہیں دنیا کی طلب نہیں تھی لیکن جو اللہ نے دیا تھا دولت سے نوازہ تھا اللہ نے اور اس دولت کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تو میں مقدوم صاحب سے یہ میری ضرور گزارش ہے یہ جس طرح سلسلہ چرائے ہوا ہے اس سے اور بڑھایا جائے ان کے کارنامے جو ہیں ان کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے میں نے ایک چھوٹی سی خدمت پر انجام دیا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ کتاب چھپے گی تیرہ چپر ہیں ان کے ایک ایک زندگی کے پہلو ان کے والدین کریمین اور ان کے جان نشین حضرت صددین محمد حاجی رحمت اللہ علیہ ان کے خلفاء جو بڑے خلفاء ہیں ان کا سیاسی کردار کیا تھا ان کا تعلیمی کردار کیا تھا ان کا تہذیبی کردار کیا تھا ان کی زندگی کے مختلف گوشتوں کو گوشتوں کو سامنے لانے کی کوشت کی ہے کتاب الحمدللہ بلکل تیار ہے اس وقت تباعت کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے ایک مہینے کے اندر میں آ جائے گی میں انشاءاللہ مقدون صاحب جہاں کہیں گے میں وہاں آکے پیش کروں گا جہاں بھی انشاءاللہ خطب الکتاب کی خدمت میں بھی پیش کروں گا میری سب سے گزارش ہے کہ ان صوفیاء سے تعلق کا اکسل جو حق یہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا ان کے یہ فیض و برکات سچی بات اسی طرح قیامت تک جاری رہیں گے میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں جب میں نے اس کام کو سوچا میں پوسٹ داکٹریٹ میری گراسکل یونیورسٹی سکوٹلینڈ سے ہے وہاں میں رہا ہوں ایک سال اور وہاں میں نے دیکھا کہ گورے بھی لکھ رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہم نہیں لکھتے میں نے سلسلہ سورہ وردی آپ پر آٹھ پی ایڈی تھی سے دیکھے ہیں اور وہ سارے پڑھے ہیں پانچ تو یورپ اور برطانیہ اور امریکہ میں ہو چکے ہیں ایک ایران میں ہو چکے ہیں دو یہاں پاکستان میں ہو چکے ہیں ان کا میں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا کہ یہیے کام تاکہ لوگوں کو پتہ کر دیں لیکن حضور قطب الاقتاب رحمت اللہ پر کچھ نہیں کام ہوا میں نے الحمدللہ یہ عرض کروں پوری منت کی ہے اور راتیں لگائی ہیں دن کو تو میں کام کرتا ہوں میری نوکری ہے میں ٹوئنٹی ون گریڈ میں اللہ نے مجھے عزت دے رکھی ہے اور تعلیم اور انتظامی میری پاس کام ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ اللہ آگے بھی کرم فرمایا جا ان بزرگوں کے صدقے مجھے اصل میں انیس سو ایٹی ایٹ میں ایک مضمون چھپا تھا آئین میں بڑا خطرناک مضمون تھا انڈیا کے ڈاکٹر استعاق حسین زلی اس نے یہ کہا تھا کہ کسی صوفی نے کسی کو مسلمان نہیں کیا خیر اس کا جواب تو بڑا سیتا ساتھ بنتا تھا پنجابی میں دیا دیا جیسا کہ پھر تیرے پیو نہیں کیتا لیکن یہ قطن نہیں کہنا ہم نے ہمارا سوسیہ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے تو میں نے اس کتاب کا نام بھی یہی رکھا ہے کہ اشاعت اسلام میں حضرت قطب الاقتعاب شاہر اکنیالم رحمت اللہ کا کردار اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک میرے چھوٹی سی خدمت ہے کرایا خود حضرت قطب الاقتعاب نے کام ہے میں دیانت داری سے کہتا ہوں مجھے اور عرض کروں جس دن کتاب مکمل ہوئی ہے مجھے تھون آتا ہے جناب میں ڈاکٹر محمد صدیق قادری بولوں میں کسی صدیق قادری کو نہیں جانتا تھا بھائیز اچھی بات ہے یہ حضور قطب الاقتعاب کا کرم ہے انہوں نے میرے اس کام کو قبول فرما لیا ہے کہ انہوں یقین کیجئے مجھے جو مزہ مخدوم صاحب اس نے نہ آیا میں نے اگلے دن اپنے سارے قدید کو بنایا میں نے کہا یار دیکھو اوہ یار یہ بزرگ ہم پہ کتنے محرمان ہیں کتنا کرم کرتے ہیں میں تو نہیں کسی جانتا مجھے تو ملتان میں کوئی نہیں جو لوگ جانتے ہیں لیکن یونیورسٹی کی سطح پر ہمارا ہوتا ہے ایسا سلسلہ نہیں ہوتا الحمدللہ سمہ الحمدللہ مجھے جو کتاب نہیں ملتی تھی اگلی بھی عرض کرو میں دو نفل ختمل اکتاب کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا وہ کہاں سے آتی تھی مجھے نہیں پتا میرے شاگردوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے کھر کوئی سوئے نہیں سکتا کہ وہ مجھے سوئے ارسپا کی تقریب سے شروع کا اظہار خیال کر رہے ہیں ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی میں مبینہ کرپشن کی شکایات کیا معاملہ فینینس مینجر نے دوہزار تیرہ سے ریکارڈ کی جانس پرتال شروع کر دی کمپنی کی طرف سے اب تک کیے جانے والے تمام اخراجات اور آمدنی کو چیک کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے بیرو چیف ملتان رضا مالک سے رضا مالک ایک تو یہ بتائیے یہ معاملہ کیا ہے کرپشن کی حوالے سے اور دوسرا یہ جانس پرتال کب تک مکمل کر لی جائے گی کتنا وقت درکار ہے جی بلکل اس جانس پرتال کے لیے دو ہفتوں کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے کمپنی میں باقاعدہ فیننس افتان نہ ہونے کی وجہ سے جو کمپنی ہے اس میں مالی معاملات جو ہیں وہ مشکلات کشکات اس وقت سے اور مبینہ کرپشن کی جو ہے بے تہاشر شکریات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی اس سے کبھل بھی نوے کلوڑ پر کی مبینہ کرپشن کا جو انکوائری ہے وہ محکمہ انٹی کرپشن میں چل رہی تھی اس وقت سے باقاعدہ طور پر فیننس مینجر ہے ان کو تینات کر دیا گیا ہے اور اس وقت سے دو ہفتے کا وقت جو ہے انہیں دیا گیا ہے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کر اب تک جو جتنے بھی ایک آنٹس کی آمدنی اور اخواجات کی جو بھی مدوار تفسیر جو ہے وہ اس وقت سے مرتب کی جائے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھیجوائی جائے کیونکہ جو اب اتدائی طور پر جو کاغذات چیکھیے گئے تھے اس میں جو ایک نیگلگیس نزرائی اس سے بائیس کروڑ روپے کا جو ہے وہ پانچ سالوں کے دوران کمپنی کو رقصان پہنچا ہے صرف مالیاتی اداروں میں جو ایک آنٹس کے ان کی میس سینڈنے کی بنا پر ملی بھگت کی وجہ سے عملے کی کمپنی کو بائیس کروڑ روپے کی خسارے کا سامنا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تر اخراجات اور آمدنی کا جو ہے وہ مدوار جائزہ لیا جا اس دوران کمپنی نے جو کوڑا فروغ جو پانچ سو اکاون روپے ٹن کا جو مہایدہ کیا ہوا تھا اس حوالے سے اس پر کتنے اخراج آتا ہے اور کتنی آمدنی جو ہے اس حاصل ہوئی اس کی بھی باقیت طور پر جو تحقیقات ہیں اور جو جانچ پر تال ہے کاغذات کی وہ شروع کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے دو ہفتوں کا وقت جائے گیا ہے کہ چیزمین کو رپورٹ دو ہفتوں میں مکمل کر کے پیش کر دی جائے گی کمپنی میں جمعہ دوار اخراج آتا ہے اس میں کس قدر جو ہے وہ کارپشن کا سامنہ ہے جی جی رضا ملک شکریہ آپ نے اپنی اپنیٹ کیا تھانا نیو ملتان پولیش نے کارروائی کی گھروں اور سڑکوں پر وارداتے کرنے والے ٹی ٹو گینگ کو گرفتار کر لیا گیا تھانا نیو ملتان پولیش نے کارروائی کرتے ہوئے گھروں اور سڑکوں پر وارداتے کرنے والا ٹی ٹو گینگ گرفتار کر لیا ملت دیمان کہ اگر بات کی جائے تو مراد عرف ٹی ٹو اللہ رکھا علی رضا نوان شامل ہے بارہ لاکھ روپے اور پانچ موبائل برامت کر لئے گئے پولیش کے مطابق چار پرسٹال موٹر سائیکلز اور خنجر بھی برامت ہوا پولیش نے یہ پولیش کی جو تفصیلات سامنے ان کی جانب سے یہ ان کے مطابق آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ماسی میں بھی مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں اس گینگ کی گرفتاری کے لیے پولیش کی جانب سے قانون آفش کرنے والے اداروں کی جانب سے چھاپے مارے گئے اور اب پولیش نے اس اہم کاروائی میں ان کو کامیابی ملی اور اس گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ان کی وارداتوں کی وجہ سے شہری بہت ہی پریشان تھے اور مختلف وارداتوں میں اور مقدمات میں یہ پولیش کو مطلوب تھے دھانا نیو ملتان پولیش نے کاروائی کرتے ہوئے گھروں اور سڑکوں پر بارداتیں کرنے والے ٹی ٹو گینگ کو گرفتار کر لیا آگے بڑھیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں راتی ریکارڈ سینٹر میں چھتے روز بھی ہر تحال ہے لاہور احتراج میں شریک سرویس سینٹر اوفیشل تحال نہ پہنچ سکے اچھی پر بات کریں گے بیورو چیف آسین صدیق جی آسین ریکارڈ سینٹر کے ایسی اوز احتجاج کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے ان کے مطالبہ تو مانے گئے مگر دور کا فاصلہ تیہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک رحیم یار خان کے ایسی اوز یہاں پر نہیں پہنچے اور یہ رازی ریکارڈ سینٹر ابھی تک فنکشنل نہیں ہو سکا کیونکہ بہت بڑا فاصلہ ہے ان کے مطالبہ تو مانے گئے ہیں جو یہ مطالبہ لے کر کہ تینکس نگوشیٹ تو ہو گئے ہیں منظوری کے بعد جو قریب قریب کے ہیں رازی ریکارڈ سینٹر لاہور کے وہ تو کل گئے ہیں مگر رحیم یار خان ابھی تحال نہیں کھلا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رحیم یار خان کا رازی ریکارڈ سینٹر سنوار کے دن مکمل طور پر فنکشنل ہوگا کیونکہ ایسی اوز کچھ آ چکے ہیں کچھ راستے میں ہیں کچھ ابھی تک کل تک پہنچیں گے پھر اس کے بعد یہ سنوار کے روز مکمل طور پر فنکشنل ہوگا چھ روز ہو چکے ہیں چھ روز سے مکمل طور پر یہ بند ہے اب یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ سائلین جو آتے پہلے ان کے لئے دروازہ کھولا ہوتا تھا یہ آسیم مزید بھی آپ سے معلومات لیتے رہیں گے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے شکریہ بھی آپ کا ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جمع کروں گا سفرا کو جمع کروں گا اور جو علمی عدبی شخصیات ہیں ان کو جمع کروں گا پروفیسرز کو یونیورسٹیز کو جو وائس چانسلرز ہیں ان کی خدمت میں ہائر ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی خدمت میں ارض کروں گا ڈاکٹر تارک بنوری سے بات کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی اس محنت اور اس کوشش کو ہم خراج تحسین پش کریں اللہ بات آپ کو خوش رہتے پہاں شکریہ بیٹر کھنچن ہاں ماشاءاللہ یہ تھر کی خصوصی جو سوغات ہے توفہ ہے یہ حضرت مخدوم المخادین جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان شاہ صاحب کو پیش فرما رہے ہیں اور میں پروفیسر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور درخواست گزار ہوں مفکر اسلام حضرت اللامہ سیبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب قادمی سابق وفاقی وزیر مذہبی امور کی خدمت میں کہ خطابِ آلیہ سے سرخراج فرما نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحسنون صدق اللہ مولانا العلی العدین و صدق رسوله النبی الامین و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین میرے محفل صدر مجلس مخدوم المخادین حضرت اللہ مخدوم شاہ محمود بشین قریشی دامت برکاتہ اللہ علیہ عرضی وقاروزی احتشام مشایخ اعظام علماء کرام امائدین قوم مہمانان گرامی اور حاضرین محفل یقینا ہم سب کے لیے ایک بار پھر سعادتوں کی میراج ہے اور خوشبختی کی علامت ہے کہ ہمیں حضور قدب الاقتعاب نوری حضوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ اس مبارک میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے مقررین اور خطبہ کا حجوم ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کلام کو طول دینا میری عادت نہیں ہے بسیار خوری اور بسیار گوئی بچوں کا شیوہ ہے ہم اس عمر سے آگے گزر چکے ہیں بس دو باتیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ورنہ پروفیسر صاحب نے جو علمی تحقیقی گفتگو فرمائی ہے ظاہر ہے کہ اس پر کوئی حاشیہ چڑھانا ہمارے بچ کی بات نہیں ہے ایک دفعہ ایک نظم سنی تھی ٹی وی پر پنجابی کی نظم تھی وہ تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں پہلی بار لوہور چلا داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تو بڑا اشتیاق تھا کہ اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں حضور خاجہ موین الدین چشتی اج میری نے چلہ کر سکی تھی وہاں پر صوفی اور اسکیہ کا حجوم ہوگا عارفین اور کاملین کا جمع غفیر ہوگا وہاں پر علماء اور اولیاء وہاں قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے کیا نورانی سما ہوگا یہ تمام عقیدت و محبتوں کے تانے بانے بنتا بنتا جب میں داتا دربار پہنچا تو اس عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ وہ صوفیہ اسکیہ کی بجائے جو خطاکار ہے وہ وہاں پہ جو گناہگار ہے وہ وہاں پہ میں حیران پریشان سوچتا یہ کیا ہو رہا ہے تو جیسے کسی نے میرے کان میں کہا جیسے کسی نے میرے کان میں کہا کہ دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑے آتے ہیں تو ہم بھی یہاں پر اپنے میلے من لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے دھولائی کرا کے اور صاف ہو کے انشاءاللہ واپس آئیں گے ایک اپنے والدِ گرامی کی باچادائی عقیدت محبت کی بس وہ عرض کر دوں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کھیتی باری کرتے ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ فصلوں کو پانی دیں گے پانی آپ اس فصل کو دیں گے جو آپ نے اگائی ہے جو کاٹنی ہے لیکن کوئی جڑی بوٹیاں گھاس پھوس ویسے کھیتوں میں اولی ہوتی ہیں ان کو بھی پانی لگ جاتا ہے لیکن ان کو پانی دینا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمتیں نازل تو اللہ کے محبوبوں پہ ہوتی ہیں ہم جڑی بوٹیوں کی طرح ساتھ لگے رہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کی رحمتوں سے حصہ مل جاتا ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ ربیلہ حضرات محترم مختصر لیکن جامع خطاب حضرت صحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب نے فرمایا میں درخواست گزار ہوں اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مرکزی سیکٹری جرنل مسلم انسیچیوٹ اسلام آباد کے چیئرمین قابل صد احترام جناب صحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کی خطبت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطابِ آلیہ سے سر فراد فرمائیں ارسل پاکی تقریب سے شرکہ اظہار خیال کر رہے ہیں اور اولیہ کرام کے فضائر بیان کیا جا رہے ہیں سنطان احمد علی صاحب سلونا علی النبی یا ایہا اللذین آملو سلو علیہ وسلنو تسلیما صلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا نور اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل صد احترام مخدوم المخادین جناب شاہ نحمود حسین قریشی صاحب اور خانوادہ حضرت غوث العالمین کے تمام شہزاد گان علماء اکرام مشایق اعزام بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں قبلہ شاہ محمود قریشی صاحب کو علماء اکرام ارسپا کی تقریب پر ظاہرین سے جو دور دراسے ہیں ان سے ظاہر خیال کر رہے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ سناوہ شہر اور گردنوہ کا موسم کافی سرد ہو گیا آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں روحی کے نمائندے تاہر چودیس سے بات کریں گے تاہر موسم کے حوال بتائیے آجی بلکل اس وقت میں سناوہ میں موجود ہوں سناوہ کے موسم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سناوہ کا موسم آج انتہائی خوشگوار ہے آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہلکہ ہلکی بھوندہ باندھی بھی ہو رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم محکمہ موسمیات کے حوالے سے بات کریں تو آج صبح و صبحیرے جو محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ ہرارہ ریکارڈ کیا گیا ہے 6 ڈگری سنٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ ہرارہ 17 ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ کاشتکاروں کے حوالے سے یہ جو ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی ہے کاشتکاروں کے لیے انتہائی فیدہ مند ہے کیونکہ بارش سے گندم کی فصل کے لیے جو بارش ہو رہی ہے وہ گندم کی فصل کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی جی